جس کا تعلق ستائیس رجب سے ہے اسے تیزی سے ڈسکس کریں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں اور عموماً تمام دنیا میں جتنے بھی مؤمنین کے کلینڈرز ہیں اور جو پروگرامز اناؤنس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ایک کمی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ستائیس رجب کے بارے میں عموماً صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شبہ معراج تو یہ ذہن میں رہے کہ ستائیس رجب کا دن در حقیقت جو خاص اس کی اہمیت ہے وہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسد کا دن ہے یعنی اس دن آپ نے بحکم خداوند بارک بطالہ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اعلان نبوت کا دن ہے اور سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا سواب ہے انشاءاللہ کال اور اس کے بعد عامال بیان کیے جائیں گے لیکن آج صرف اتنا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کہ اس دن کی اصل اہمیت کیا ہے تو ستائیس رجب کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہے بحثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن عام طور پر کیونکہ برادران اہل سنت میں ستائیس کے دن کو عام طور پر میراج کہا جاتا ہے لیکن اب یہ ذہن میں رہے کہ میراج اور ایک چیز ہے اسرہ تو اسرہ کے معنی ہیں رات کا سفر اور میراج کے معنی ہیں غروج اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے کہ پہلے آپ سرزمین مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے میراج لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک میراج کا باقیہ ہے پس میراج کتنی دفعہ ہوئیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کم سے کم دو دفعہ اور بعض روایات میں حتی ایک سو بیس دفعہ کا ذکر ہوئے اب ڈسکس یہ کیا جاتا ہے وہ میراج کے جو اشرف الانبیاء کی معجزے کے طور پہ تھی اور آپ نے باپس آکے مکہ والوں کو بتایا کہ اس وقت قافلے کہاں ہیں اور میں بیت المقدس تک گیا تھا وہ میراج کم کم تو اس میراج کے بارے میں جو تاریخیں بیان ہوئی ہیں خودش کتب اہل تشیعوں میں اور کتب اہل سنت میں تو اہل سنت میں بھی فقط ستائیس کی ایک تاریخ نہیں ہے ان کے دور ابل ابل کی بھی ہے سترہ رمضان کی بھی ہے اور رجب کی بھی ہے تو سات میں ذلہج کی بھی ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے ابھی مختلف تاریخیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے جو زیادہ اہم ہے وہ سترہ رمضان کی ہے سات میں بعض جگہ ستائیس کا بھی ذکر ہے لیکن بہت ہی شازو نادو لیکن ستائیس کی جو اصل اہمیت ہے جو ہم نے پہلے توجہ دلائی وہ ہے اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت میں جو جشن منانے والے افراد ہیں حضرات ہیں وہ تو ستائیس کو مناتے ہیں لیکن سلفیوں اور وہابیوں کی جانب سے بہت شدید ریزسٹنس ہوتی ہے کہ اصلا جشن ہی نہ منائے اب یہ بات اور ہے کہ اشرق الانبیاء کی میراج کی اہمیت کو بھی مخالفی نے احمد کر دیا اس کو روحانی میراج کہہ کر اور خواب کہہ کر دیا جبکہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن کی جانب اگر توجہ کی جائے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میراج تھی وہ میراج جسمانی تھی وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے نہ کہ فقط روح کے ساتھ اب یہ جو روایت ہے کہ خواب میں میراج ہوئی یہ معاویہ سے نقل ہوئی تفسیر تبری میں اور یہ جو روایت ہے کہ وہ روحانی طور پر میراج پہ گئے وہ جناب آئیشہ سے نقل ہوئی وہ بھی تاریخ تفسیر تبری میں لیکن اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ریزسٹنس کیا اور اس دعانے توجہ دلائی کہ یہ میراج میراج جسمانی تھی اور آپ اپنے اس جسم اتھر کے ساتھ جو ہے وہ میراج پر گئے تو اس دعانے توجہ رہے کہ میراج ہوئی جسمانی ہوئی ایک نہیں ہوئی ایک سے زیادہ ہوئی لیکن ستائیس رجب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے اشرف الانبیاء کی اعلان نبو بس سے لہٰذا جب کسی کو مبارک بات دیں جب کسی سے ملیں اور اگر کسی یہ گھر میں نظر ہو نیاز ہو تو کوشش کریں کہ ہم نے ستائیس کو نظر رکھی ہے کیوں کہ وہ روز اعلان نبو بات یا روز بحثت رسول اللہ